بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی سوپی آج آپ کا بھائی بنانے جا رہا ہے چکن بریانی تیولی یہ بڑی مزے دار بنتی ہے بنانا بڑی سمپل ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں آج سکھیں گے کہ یہ چکن بریانی تیولی زبردست قسم کی بنتی کیسے ہے ایک ایک چیز بتاؤں گا چاول کتنی دیر اُبالنے ہیں اس میں ہم کیا کیا مسالے ڈالیں گے جب آپ اس کو بنا کے کرائی کریں گے تو یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنی مزے دار یہ بریانی بنتی ہے اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کلو یہاں پہ میں نے چاول لیے ہیں چاولوں کو میں نے ابھی ابھی بھگویا ہے جب تک میں اپنا چکن تیار کروں گا بیس سے پچیس منٹ ہو جیں گے کہ چاول ہمارے بھگے میں ہوں گے یہاں پہ میں نے تین پاؤ چکن لیا ہے آپ چاہیں تو کلو لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ ٹوماتر لیے ہیں ٹوماتروں کو بھی میں نے گرین کر لیا ہے ایک بڑا پیاز لیا ہے اور پیاز کو میں نے براؤن کر دیا ہے پیاز کو ہم بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ورنہ ہماری بریانی کا ٹیسٹ اور ذائقہ دونوں خراب ہو جائیں گے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ سونف لی ہے ایک ٹی سپون میرے پاس ثابت بھنیا ہے یہاں پہ میرے پاس ثابت بھنیا ہے یہاں پہ میرے پاس تیز پتہ ہے جیوطری ہے بادیان ہے دالچینی ہے لونگ ہے بھڑی لچی ہے سبز لچی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے ثابت لال مرچ پودینہ ہے آلو بخارہ لیا ہے میں نے تھوڑا سا ایک ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ لی ہے لال مرچ ایک ٹی بل سپون لیا ہے دھنیا ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون حلدی لی ہے اور ایک ٹی سپون میرے پاس ہے یہاں پہ سالن مسالہ یہاں پہ میں نے ایک ٹی بل سپون جو ہے چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا یہاں پہ میرے پاس چکن کیوب ہے یہ میں نے کڑاہی گوست والا لیا ہے کیونکہ ہم نے جو ہمارا چکن ہے اس کا مسالہ بنانا ہے تو اس لیے میں نے یہ کڑاہی گوست والا لیا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک ٹی سپون سفید زیرہ ہے تھوڑی سی میرے پاس کالی مرچیں ہیں اور چار ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ امبلی کا پانی ہیں جی تو یہ مزیدار قسم کی ریسپی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے بھائی کے ساتھ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ ٹوماتروں کے پیسٹی بنائی کر لوں گا یہاں پہ میں نے ایک چمچ اوئل لے لیا ہے اور ایک چمچ اوئل میں میں یہ ٹوماتروں کا پیسٹ ایڈ کر لوں گا ٹوماتروں کے پیسٹی میں اچھی طرح سے بنائی کروں گا ٹوماتروں کے پیسٹ میں پانی ہوتا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے یہاں پہ ٹوماتروں کے پیسٹ کی بنائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کا کافی پانی خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کا پانی مزید خوشک ہوگا یہاں پہ میں نے ایک پتیلی لے لی ہے پتیلی میں میں نے دو چمچ آئل لیا ہے کھانے والا چمچ جو یہ والا چمچ ہوتا ہے یہ دو چمچ میں نے اس پہ آئل لے لیا ہے اس میں میں یہ چکن شامل کر دوں گا چکن شامل کرنے کے بعد اب اس میں میں یہ نمک شامل کر دوں گا یہ جو ایک ٹی سپون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے نمک لیا ہے صرف اس میں سے میں نمک شامل کروں گا یہاں پہ میں نے لسن ادرک کا پیش لیا ہے دو چمچ یہ میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گیا تھا تو یہ میں نے اب لیا ہے یہ میں جب آپ کو بتا رہا تھا تو اس وقت میں بھول گیا تھا سامنے رکھنا تو میں نے دو چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے چکن کو میں اچھی طرح سے فرائی کرلوں گا چکن کو یہاں میں اچھے سے فرائی کروں گا یہ بھی میں بتاؤں گا کہ چکن ہم نے کتنی دیر فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں تماتروں کے پیسٹ کی اچھی طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے اس کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو گیا ہے اور تماتروں کے پیسٹ کی بڑی اچھے سے بھنائی ہوئی ہے میں یہاں پہ اس کا چولہ بند کر دوں گا اور اب میں یہاں پہ چکن کو جو ہوں وہ اچھی طرح سے فرائی کروں گا چکن اپنا پانی تھوڑا سا چھوڑتا ہے یہ اس کا پانی بھی ابھی خوشک ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے فرائی بھی ہو جائے گا تین منٹ ہوئے ہیں کہ میں چکن کو فرائی کر رہا ہوں اب جو میں چیزیں اس میں شامل کروں گا پھر میں اس میں اچھی طرح سے چمچ پھیڑ لوں گا تاکہ یہ جو میں نے مسالے ڈالنے ہیں یہ مکس ہو جائیں ابھی اس میں اچھی طرح سے پانچ منٹ میں نے یہاں پہ چکن کو فرائی کیا ہے اب جو میں اس میں ڈالنے لگا ہوں لال مرچ دھنیا پاودر سالن مسالہ اور ہردی یہ چیزیں میں اس میں ڈال دوں گا چمچ پھیڑ لوں گا میں اس میں اچھی طرح سے تاکہ یہ مکس ہو جائیں اب اس میں میں آدھا گلاس پانی شامل کر دوں گا پانی جلدی اس لیے شامل کیا ہے ورنہ ہمارے یہ جو ہوتے ہیں مرچیں، ہلدی، دھنیا یہ بڑی جلدی سڑ جاتے ہیں اس لیے اس میں جلدی سے پانی شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اب میں یہ توماٹروں کا پیسٹ شامل کر دوں گا توماٹروں کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے اب اس پیاز کو گرینڈ کرنا ہے اس کو میں ایک جگ میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے یہ ایک پاؤ دہی میں اس میں شامل کر دوں گا اور یہ ایک پاؤ دہی ڈال کے ہم اس کو گرینڈ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے ساف کریں گے پیاس جو ہیں وہ ہمارے گرینڈ ہو چکے ہیں اس کو میں اس میں شامل کر دوں گا پیاس کو گرینڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اب اس کو تھوڑی دیر میں چکن کو گلانا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کو پکاؤں گا میں ایک کلو چاول بنا رہا ہوں ایک کلو چاولوں کے لیے میں نے ایک بڑھا پیاز لیا ہے ایک پاؤ دہی لیا ہے اور ایک پاؤ ہی میں نے ٹوماتر لیا ہے اسی طرح اگر میں دو کلو چاول بنا رہا ہوں گا تو میں دو پیاز لے لوں گا آدھا کلو دہی اور آدھا کلو ٹوماتر اور اگر میں چاول آدھا کلو بنا رہا ہوں تو میں دہی آتپا ٹوماتر آتپا اور ایک چھوٹا پیاز کر لوں گا پیاز ہمارا جو ہوتا ہے بریانی میں زیادہ نہیں ڈلتا باقی قوانٹٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے جتنے آپ بتا رہے ہیں اس سے سافتے آپ اس کو منیج کر لیں ہمارا چکن یہاں پر پک رہا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے یہ خوشک ہوگا میں کیا کروں گا کہ جتنے میں ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے اتنے میں ہم چاولوں کو بوائل کر لیں گے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اس پتیلی میں میں پانی شامل کر دوں گا میں نے یہاں پہ ایک پتیلی لے لی ہے پتیلی میں میں نے چار لیٹر پانی لے لیا ہے اب میں نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے چاولوں کو بوائل کرتے وقت ہم نے اس میں کون کون سی چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک کپڑا لے لیا ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چمت سونف اور ایک چمچ سابت دھنیا یہ میں اس میں ڈال کے اس کی میں گٹھلی بنا لوں گا اس طرح سے میں نے اس کی گٹھلی بنا لی ہے یہ میں پانی میں ڈال دوں گا اب پانی میں جو چیزیں میں شامل کروں گا تیز پتہ جیواتری بادیان ڈالچینی لونگ بھڑی علاچی سبز علاچی اور سابت لال مرچیں کتنا پانی بوائل ہوگا تو ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاولوں کو کتنی دیر ہم گلائیں گے کتنی دیر اُبالنا ہے اب بھی اور بھی ہم نے اس میں کچھ چیزیں اینڈ کرنی ہیں تو آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے صوفی بھائی کے ساتھ یہ دیکھیں سارن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب جو چیزیں میں اس میں شامل کروں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ایک چکن کیوب کی میں نے ٹکی لی ہے اس کو میں اس میں شامل کروں گا لیکن اس کو میں ایسے توڑ کے شامل کروں گا چاٹ مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک ٹی سپون یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا یہاں پہ جو میرے پاس امبلی کا پانی تھا دو چمچ میں اس میں امبلی کا پانی شامل کر دوں گا چمچ پھیلوں گا اس میں اچھی طرح سے تاکہ یہ جو میں نے ابھی مسالے اور امبلی کا پانی ڈالا ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ چیزیں مکس کر کے سالن ہمارا تیارت ہو چکا ہے اب اس کا میں چولا بند کر دوں گا میں نے اس پہ آدھا مگ پانی ڈالا تھا آپ کے سامنے اور جو میں نے ایک پاؤ دہی ڈالا تھا اسی کو میں نے ہلکی آنچ میں پکایا ہے اسی میں ہمارا چکن تیار ہوا ہے میں نے اس میں اور ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کیا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح جب پانی بوائل ہوگا تو میں اس میں چاول ایڈ کروں گا چاول کو اس وقت 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں بھگے وے چاول ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں ایک چکن کیوب کی ٹکی شامل کروں گا یہ بھی اسی طرح سے توڑ کے شامل کروں گا ایک ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے اور ایک ٹی سپون میرے پاس چائنیس نمک ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا اور آدھا نیمبو ہے یہ نیمبو بھی میں اس میں شامل کر دوں گا چاولوں کو ہم نے کتنی دیر بوائل کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے تو ہمارے چاول اچھے اور کھلے کھلے بنیں گے تو یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو میں انٹک رہنا ہے چاول جو ہیں وہ ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ساڑھے تین منٹ میں نے چاولوں کو بوائل کیا ہے پانی میں اس کا نکال لوں گا پانی میں نے اس کا نکال لیا ہے اچھے طریقے سے اب میں نے لگانی ہے تیہ وہ کس طرح سے لگائیں گے یہاں پتیلی پہ نیچے میں تھوڑا سا آئل بچھا دوں گا یہ میں اسی سے لوں گا آئل اور میں یہ پتیلی پہ نیچے اس طرح سے بچھا دوں گا آئل بچھانے کے بعد اب اس پہ میں تھوڑے سے چاول ڈالوں گا یہ بڑی مزیدار اور بڑی زبردست قسم کی بریانی بنتی ہے چاول بچھانے کے بعد اب اس پہ میں یہ جو میں نے چکن بنایا تھا یہ چکن کی تیہ لگاؤں گا دوبارہ پھر میں اس پہ چاولوں کی تیہ لگاؤں گا اس طرح سے یہ جو گٹھلی ہے یہ میں نکال لوں گا چاولوں کی دوبارہ تیہ لگانے کے بعد اب اس پہ میں یہ پودینہ چھڑک دوں گا اس طرح سے یہاں پہ پاس جو میرے پاس آلو بخارہ ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گا پودینے سے ہماری بریانی کی جو خشبو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے اب امبلی کا پانی ایک چمچ امبلی کا پانی ایٹ کروں گا ایسے پھلا کے ڈالا ہے امبلی کا پانی بچھانے کے بعد اب اس پہ میں یہ چاول ایٹ کروں گا چاولوں کی ایک کوٹ تیہ لگانے کے بعد اب اس پہ میں یہ دوبارہ سالن کی تیہ لگا دوں گا سالن بچھا دوں گا اس طرح سے سالن ڈالنے کے بعد اب اس پہ میں چاول پھر سے ڈال دوں گا پھر سے چاولوں کی میں ایک تیہ لگا دوں گا یہ دیکھیں چاولوں کی میں نے پھر سے ایک تیہ لگائی ہے اب میرے پاس یہاں پہ جو تھوڑا سا میں نے مسالہ بچا کے رکھا تھا اب اس مسالے کو بھی میں ڈال دوں گا اوپر ایسے کلا کے اب جو چاول بچ گئے ہیں یہ سارے چاول میں اس پر ڈال دوں گا اب میرے پاس امبلی کا جو پانی بچا ہے یہ سارا امبلی کا پانی میں اس میں ایڈ کر دوں گا امبلی کا پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں نے زردہ رنگ شامل کرنا ہے ایک سائیڈ پہ میں اس طرح سے زردہ رنگ شامل کروں گا پتیلی کی ہاف سائٹ پہ میں نے کیا ہے اب میں نے اس کو ایک خصوصی قسم کا دم لگانا ہے وہ خصوصی دم کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک توا رکھ لیا ہے توے کے اوپر میں چاولوں کو اس طرح سے رکھ لوں گا میں نے یہاں پہ ایک کپڑا لیا ہے کپڑے کو میں نے گیلا کر لیا ہے اور کپڑا میں اس کے اوپر اس طرح سے بچھا دوں گا ڈھک کر میں اس پہ رکھ دوں گا اور سائڈے میں اس کی کور کر دوں گا اور اس کے اوپر میں اس طرح سے پرات دے دوں گا یہ لگ گیا ہمارا خصوصی قسم کا دم کتنی دیر چاول دم دیں گے تو چاول ہمارے اچھے اور کھلے کھلے بنیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پندرہ منٹ میں نے چاولوں کو دم دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست چاول دم آئے ہیں یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے اور دانا دانا ہمارے چاول بنے ہیں یہ چیک کریں ان کا کلر کتنا زبردست آیا ہے یہ دیکھیں ہماری بریانی کا قدر کتنا زبردست آیا ہے ماشاءاللہ کتنی اچھی اور کھلی کھلی ہماری بریانی پکی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری یہ چکن تیولی بریانی بنی ہے بڑی زبردست بنتی ہے بنانا بڑی سمپل تھی بڑی آسان ہے اس طرح سے ایک دفعہ بریانی بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا تو جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنی مزیدار یہ بریانی بنتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے روزانہ آپ کے لیے بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ